اسلام علیکم ناظرین میرا نام رائے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر فارمنگ آئیڈیاز جی تو ناظرین آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں زلہ سیارل کورٹ کے علاقہ بڑیانہ میں یہاں پر ایک گاؤں میں ہم ایک ڈیری فارمر کے پاس آئے ہیں جو کہ ان کی پاس ماشاءاللہ ہم نے پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے ویڈیو ایک اپلوڈ کی ہوئی ہے ان کی اس سے پہلے اس پہ آپ کو ان کا مکمل انٹرویو دکھایا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس ماشاءاللہ ڈیرڈ سو بینسے ہیں یہ ڈیرڈ سو بینسوں کا سفر کیسے شروع ہوا یہ ہم کچھ موٹیویشنل ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں ویسے ہی سرسری بات ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ ایک موٹیویشنل ویڈیو آپ کے لیے تیار کی جائے بنائی جائے تاکہ آپ بھی اس سے موٹیویٹ ہوں کہ کس طرح محنت کا پھل ملتا ہے اور دوسروں کے گھر میں جا کے دوسروں کے ملک میں جا کے نوکری کرنے سے بہتر ہے کہ اپنا کوئی کاروبار کیا جائے کسی قسم کا بھی ہو فارمنگ کا کام جو کہ پنجاب میں بہت زیادہ عام اور ایزی کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ایگری کلچر ایریا ہے تو اس میں یہ بہت ہی مفید کام ہے یہاں ایگری کلچر اور فارمنگ کا کام آسانی سے کیا جا سکتا ہے تو چلیے ان کی جو مالک ہیں بہت ینگ سے لڑکے ہیں تو ان کا انٹرویو آپ کو کرواتے ہیں کچھ موٹیویشنل انہوں نے سپیچ کیا وہ آپ کو سناتے ہیں اور آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا کام سب سے بہتر ہوتا ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظہار بھی ضرور کریں سبسکرائب کریں عمر فارمنگ آئیڈیاز کو اور بیل آئیکان کو دبا دیں لیٹس فارمنگ آئیڈیاز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بھائی یہ کاروبار شروع کرنے کا حیال کیسے ہے آپ جو باہر والی بتا رہے تھے سارے ہم باہر گئے تھے ایک سال کے لیے وہ کام کیا ہے ادھر میں نے ملازم چھوڑے تھے تو میں کام اس کو گندہ سمجھ دیا تھا میں نے ہر س遠گ باہر بھائی تھا ہر کام کرنا ہے میں نے ہیں کی ہے یہ شروع کیا تھا ہی ٹھیک ہے میں نے باہر دیکھا چلے گے اس کے گلامی کرتا تھا ان لوگوں کی ٹھیک ہے ان کا کام کرنا ہوں بڑا 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 بڑیں ساتھ لاکھ لاکھ کر smoother ہونکی گلام نہیں جا کرے وہ جاب رہے تو ہن کا جاتا ہے کام کرو سا رہے ہم نہیں اس کو کہہ سکتے ہیں جب ہنہیں گالدین наш spadejs baudgang ل down کو کہتے ہیں ہن نے نہیں کام کرنا ہم نہیں کریں گے آپ کرو ان کے پاس جاتے ہیں ان کے گلام ہو جاتے ہیں اگر ہم لوگ ادھر سات لاکھ ادھر لائے جاتے ہیں سات لاکھ میں ادھر کام کیا ہو وہ اچھا رہتا ہے زبردست رہتا ہے مارے والے صاحب پوچھنے لگے مجھے ادھر رہتے ہی کہ یار تم کیا کرنا چاہتے ہو کیوں نہیں کیا سرین ہے میں نے بولا میں اٹرالے میں کام کروں گا میرا بیس لاکھ خرچا ہوایا میں نے سوچا رات بائٹھ کر یار میں بیس لاکھ لگا لیتا ہوں میرا دو سال بعد پھر دل نہیں لگتا میں نے کہا نہیں جات پاکستان چلتے ہیں پاکستان آتا ہوں بیس لاکھ تو میرا ضایا ہوگا میں نے اس بیس لاکھ کی میں نے کسی سے مدد لی تھی بیس لاکھ کی اس کو میں نے کہا میرا مامو ہے رشتے میں اس کو میں نے بولا یار اتنی مدد تم دے دو میں ادھر رہا میں کام کرتا ہوں اسے میں نے مشبرہ کیا اگر میں اس بیس لاکھ کی تو مجھے ڈال دو گئے اس نے بولا کہ میں نے در آجو بینس لے لیتے ہیں ہم نے وہ بینس لی اس کو پھر میں نے جتنے لیے تھے نا اتنے اس کو پیسے واپس کیے تھے لاکھ رپے مہنہ کرتے ہیں زندہ بار زندہ بار مزا آگیا یار اس کے پیسے مگ گئے ماری بینس بن گئی جو بینس میں نے ایک لاکھ چالیس کیلئی تھی وہ ابھی میری بینس ڈائی لاک کیا زبردست اس بات کو چار سال ہو گئے ہیں میں ہم بار ریہ کے آیا تھا زندہ بار سوٹیہ میں ال ریاض میں گیا تھا تو مجھے بولا ڈرائیور دلائیوری دکان پہ کام کرنا ہے میں نے کہا نہیں یار میں دکان پہ کروں گا کفیل آیا ہے اس نے کہا نہیں تم اچھا آدمی ہو تم میرے گھر میں آ جاؤ میری ڈلائیوری کرے گا میرے بچوں کو چھوڑ کر دکان پہ آ جا کروں اپنی بکری کام بھی کیا کروں میں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں میرا کام بار رہا ہے جب آساس تھا اس نے مجھے اپنے پاس لے لیا پھر بولنے لگا نہیں تم ادھر ہی رہو چھوڑی سکینڈے ادھر رہنا ہے تم نے کہیں پر نہیں جانا میری میرا گلام بن کر رہنا پیسہ لیتے ہو پیسہ لیتے ہو میں نے اس کو بولا میں دماغ کا دور میں نے کہا آئیے کام جو تم گو رہے ہو میں نہیں کروں گا وہ جب بولتا ہے یہ گھر دو دو یہ فلان کھر دو ایسے کر دو میں نے تیرے سے فاق ہوا ہے میں ڈلہی بھی کروں گا بس اور دوسرا کام میں کروں گا صحیح ہے وہ گاتا ہے نہیں یہ کروں گا اس ویزے پہ میرے اس کفیل کے نام پہ دس آدموں تھے وہ جو میرے رشتے داد تھے اس کفیل کے نام زندہ بار ہے اگر میں اس کو زیادہ پریشاں نہیں دیتا تھا میں مجبور تھا میں اس کو بولتا تھا تو وہ جو میرے انکل نے ادھر سے کھڑا وہ کہتا ہے یار اگر تم اس سے بات نہیں کرو گا تو ہم دس لوگوں کو خروز لگا دے گا یہ وہ علی حدداریہ جی جو لاما قبال کہا کر کے تھے تو میں نے بولا ٹھیک ہے یار میں آپ کے موں کے اس کی غلامی کرتا ہوں میں اس نے بولا اس نے کام ابنا کے دیا تو میں ایسے کر کے دیا ہے اس کے پیسے تم ایک سال کام کال دوئے گا پھر آپ کو چھٹی لگا کر دوں گا اگر دل کرے گا واپس آجینا میں نے سال کام کیا پھر کہتا ہے ابھی دو سال کرو میں نے اس کو کام چھوڑ دیا کہتا ہے میں تمہیں پھر سمناتا ہوں میں اس سے آپ کو جڑا مروا ہوں گا ایسے کروں گا میں نے بولا خدا وہ بڑا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے تمہیں میرے میرے پاس دے کر خوف نہیں آرہا میں نے بولا تم سے خوف کس چیز کا اس خدا سے خوف ہونا چاہیے تم بھی نسان ہو میں بھی نسان ہو تم میں جانا ہے میرے میں جانا ہے کہتا ہے نہیں آرہی ہے میں نے بولا ٹھیک ہے میرے موبائل چھین لیا اس نے کہتا ہے ادھر جو بیٹھ جو میں نے بولا کوئی مسئلہ ہی میں صاف تھا اندر سے میں نے کہا میں ادھر بیٹھا ہوں آپ نے شروع تبلانے تو میں نے ادھر سے گیا اس نے نہیں دیا مجھے موبائل میں میرے چھین دی میرے انکل کو فون کر بولتا ہے تینزار ریال تنہا ہوتی وہ بولتا ہے جو مثلا اس کو نہیں دینی میں نے کفیل بولتا ہے میں نے آپ سے لینی ہے ٹھیک ہے وہ بولتا ہے اللھ Mans صاحب تنہا ہوتی میں نے آپ سے لینی ہے وہ چکتا ہے لھتیف صاحب بولے وہ مجبور ہو گئے وہ کہتا ہے میں نے ہزار ریال اس کو دے دیا دو zusار ریال میرے پاس ہیں اس نے بعد میں کہا نہیں دوزار ریال میں رکھ لوں گا تو تم اس کو نہ دینا میں ادھر سے باہر دیا میں انکل کے پاس چلا اس نے بولا کہ وہ لڑکا آپ کی دکان پر آیا نا میں نے آپ کی دکان بان کرا دیں گی انکل مجبور ہوگا وہ بولے مجھے آپ کو جتنے پیسے جائیے وہ مجھ سے لے لو دپنا بجارہ کریں باہر کسی یار دوست کے پاس چلے ادھر باہر جاتے ہیں لوگ یار دوست بھی وقت پر نہیں کام آتے اچھا سو میں ایک انسانوں کا جو اس کی دیکھ بال کرے گا اول تو سر ادھر اپنا اپنی پورا تک کسی کو کیا کسی نے سمال دیس ریال دیاری ہوتی ہے بلکل پچاس ہو جائے گی اس میں بیس ریال کھا جاتا سب سے بڑی بات آپ اپنے بیوی بچوں بہن بھائی دوستوں میں ہوتے ہیں تو وہ چیزیں وہ ادھر تو نہیں نہ مل سکتے ہیں نہیں ملتی تو جی یہ اگر آپ کے لیے ایک انسپیریشن کے کیسے اس بھائی نے باہر کا اپنا وقت گزارا انہوں نے بتایا کہ کیسے انہیں پاکستان میں آکے کام سٹار چاہا اور الحمدللہ نیک نیتی سے کام اب ان کا کام اتنا بڑھ چکا ہے کہ انہیں باہر جانے کے غرورت نہیں ہے نہیں باہر جانے کے ہم یہ کوئی بول ہے یورپ کانٹری کسی میں چلے جاؤ ہم یورپ کانٹری نہیں جائے گا ہم یہ کام کریں گے یورپ سے ادھر زیادہ پیسہ بھی زیادہ یورپ سے تین لاکھ بیتے ہیں تین لاکھ ہمیں در کما بھی لیتے ہیں شکر الحمدللہ ان کو چارہ بھی ڈالتے ہیں کہ سواب کا سواب اور اپنے ملک میں اپنے ملک میں ان کے اچھے سے دیکھ والا کرتے ہیں ان کا بھی حساب ہوتا ہے قرآن پاس میں فرمایا کہ رات کو ان کا بھی حساب لے کریں آپ کے مالک نے آپ سے کیا سلوک کیا ہے جس دن ان کی اچھی سے پرپشنان ہو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی یہ ہوتی ہے ہمیں پہنشان لگی جاتی ہے ہماری بینسے کے آج ایسے ہیں ہم جتنے جو گئے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں جتنے کرزہ چکے ان کی بیت باتیں کریں آج سے مہینہ پہلے ہماری بینسے سونے والی تھی ہم نے لوکوں سے کرزہ چکے ان کو گاس ڈال لیا ہے ابھی یہ سوپ ہی ہیں انہیں انشاءاللہ جتنا بیجائے اس سے ڈبل ہمیں مل جائے گا بہت شکریہ بھائی سلام علیکم